بارکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراکم آ لیلت القدر لیلت القدری خیر من الفی شہر صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت ماب میں حصول برکت کے لئے درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک اجمعین حضراتِ گرامی رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے معظم ہے عظمت کے اعتباد سے باقی گیارہ مہینوں سے بہت افضل ہے جس طریقے سے دنوں میں جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل ہے ویسے ہی بارہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے اس کی افضلیت کیوں ہے اسے تمام مہینوں پر فضیلت کیوں بخشی گئی اس کا جواب قرآن میں خود موجود ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اب آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید تو بائیس سال تک ضرورت کے اعتبال سے نازل ہوتا رہا ہے سن 610 اسوی سے لے کر 632 اسوی تک قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں کیسے ہوا اللہ کے کلام میں بڑی حکمت ہے اللہ نے فرمایا انزلہ انزلہ کے معنی ہوتا ہے یک بار کی ایک بار میں کسی چیز کو اتار دینا اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو اتار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے اعتبال سے تھوڑا تھوڑا کر کر حضرت جبرائیل آتے رہے اور اللہ کے رسول کے سینے پر اتارتے رہے اسے کہا جاتا ہے نزلہ اسے کہا جاتا ہے نزلناہ تنزیلا اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو ضرورت کے اعتبال سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا کہاں سے پہلی آسمان سے پہلے آسمان سے میں نے یہ کام کیا وگرنا قرآن تو مکمل لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان کے مہینے میں اتر چکا تھا اب یہ بات تو اللہ نے کہہ دی مہینہ اور پھر اللہ نے اس وقت کو بھی واضح کیا اسی قرآن میں کہ قرآن کو کس وقت میں اللہ نے اتارا فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا ہے یعنی وہ وقت رات کا تھا رات کے وقت میں میں نے قرآن کو نازل کیا اور جس وقت یہ قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل ہے جس رات میں میں نے اس کو نازل کیا وہ رات تمام راتوں میں افضل ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے وقت کو بھی مہینے کو بھی کس وجہ کر تمام وقتوں اور تمام مہینوں پر افضل کیا وجہ تھی قرآن مجید وجہ کیا تھی قرآن مجید جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا اس مہینے کو تمام مہینے پر افضل قرار دے دیا جس وقت میں اللہ نے قرآن اتارا اس وقت کو تمام وقتوں پر افضل قرار دے دیا اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کی کیسی عظمت ہے قرآن مجید کی کیسی برکت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو رمضان کے مہینے میں کسرت کے ساتھ استغفار کیا کرو کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت توبہ کے دروازے کو کھول دیتا ہے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے تو یہ بڑی باورکت مہینہ ہے اس مہینے کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس انداز سے گزاریں جیسے کہ اس کے بعد والا مہینہ شاید ہمیں نصیب نہ ہو اگر اس انداز سے یہ مہینہ گزرتا ہے تو پھر ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے اگر نہیں گزرتا تو پھر ہمارے لئے یہ اچھی بات ہرگز نہیں ہو سکتے میں ہمیشہ لوگوں کو مثال کے ذریعے ایک بات اور سمجھایا کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہم روٹی نہیں کھاتے چاول نہیں کھاتے ڈال نہیں کھاتے گوشت نہیں کھاتے سبزی نہیں کھاتے نہ کسی طریقے کا مشروب پیتے ہیں جو حلال ہے حلال ہوتے ہوئے بھی ہم نہ کھا رہے نہ پی رہے کیوں اس لیے کہ میرے رب کو یہ کام پسند ہے میرے اللہ کو یہ کام پسند ہے اور آپ نے صرف اللہ کی اس پسند پر کی اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی رضا کے لیے اتنے وقت سے اتنے وقت تک کھانا پینا چھوڑ دے اگرچہ وہ کھانے پینے کی چیز حلال ہی کیوں نہ ہو تو اللہ کیا فرماتا ہے اس کا بدلہ آخرت کے دن میں اپنی شام کے حساب سے عطا کروں گا اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے کہنے پر آپ نے تھوڑے سے وقت کے لیے حلال لکمے کو چھوڑ دیا تو اللہ کہتا اس کا بدلہ میرے پاس ہے اگر آپ نے اللہ کے کہنے پر حرام لکمہ چھوڑ دیا تو سوچئے اللہ کے پاس اس کا کتنا بڑا آجل ہوگا تو یہ رمضان ایک طرح کا پریکٹس ہے جو ہمیں یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ لوگو تم تو اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو اتنی دیر روک سکتے ہو اپنی بھوک برداشت کر سکتے ہو اپنی پیاس کو برداشت کر سکتے ہو کبھی ایسا ہو کہ تمہارے پاس حلال نہ ہو حرام ہو ترک کر دو اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے پھر دیکھو اللہ کے پاس اس کا کتنا بڑا عجل ہے تمہارے لیے تو میرے بزرگو دوستو یہ روزہ صرف ایک دکھاوا نہیں ہے اس روزے کے پیچھے ایک مقصد ہے جو مقصد ہمیں اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے تم حلال چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کے لیے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا میسج ہے سب سے بڑا یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے میسج ہے کہ لوگوں رمضان کے اس میسج کو یاد رکھو اب میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ ہر گوشے پر حافظ صاحب قبلہ نے لگ بگ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر لی ہوگی لگتا ہے کہ قدر کا تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا ہوگا قدر کے تعلق سے جو لیلت القدر آنے والی ہے جو رات آنے والی ہے جو عشرہ آنے والا ہے اس عشرہ کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں اس عشرہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اللہ رب العزت لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے کیوں بھائی اس عشرے میں قدر کی راتیں پوشیدہ ہیں تاک ہے پوشیدہ ہے چپی ہوئی ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے اس رات کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ نہیں فلانی تاریخ کو یہ رات ہے اس کو اللہ رب العزت نے مغفی رکھا چپا کر رکھا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے امام راضی بڑی اچھی بات لکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں بندوں کے فائدے کے لیے ہیں جسے اللہ اجاگر نہیں کرتا جیسے قیامت کب آئے گی مگر کب آئے گی یہ نہیں بتایا گیا کیونکہ ہر بندہ اس بات سے ڈرے کہ پتہ نہیں کب قیامت آ جائے اور قیامت کی تلوار میری گردن پر چل جائے اس سے پہلے کہ قیامت آئے ہم معافی مانگ لیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کب سے قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اللہ جانے کب تک کیا جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو ایسے ایکٹیو کیا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ذرا سی تیز ہوا چلتی تھی صحابہ کرام سہم جاتے تھے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ایسا اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کو سکھایا اور بتایا تھا کوئیک انسان اگر واقعی قیامت کے لیے فکر مند ہے تو وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے پر یہی سوچے گا کہ پتہ نہیں کون سا لمحہ قیامت کا لمحہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو چھپا کر رکھا تاکہ تمہارے لیے یہ عبرت ہو اور تم گناہ سے بچنے کی کوشش کرو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قدر کی رات کو بھی چھپا کر رکھا ہے امام راضی فرماتے ہیں کہ قدر کی رات کو چھپانے کے پیچھے ایک مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ بتا دیتا کہ فلانی رات میں ہی قدر کی رات ہے اور بندہ اس رات کو نہ جاگتا تو پھر اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا مجرم قرار دے دیا جاتا بہت بڑا مجرم قرار دے دیا اور اس کے پیچھے انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ مسجد میں داخل ہوئے ایک صاحب سو رہے تھے حضرت علیہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیہ ان کو جگہ دیجئے حضرت علیہ گئے اور ان کو جگہ دیا کہ چلو بھئی نماز کے لیے نماز پڑھنی ہے وہ صاحب جاگ گئے حضرت علیہ آئے اور کہتے یا رسول اللہ آپ تو نیکیوں کے معاملے میں سب سے آگے رہتے ہیں یہ نیکی آپ بھی کر سکتے تھے آپ بھی جگہ سکتے تھے یا رسول اللہ لیکن اس نیکی کو آپ نے مجھے کرنے کو کیوں کہا اللہ کے رسول کا جملہ سنیے اللہ کے رسول اسلام فرماتے اگر میں جگہتا اور وہ انکار کر دیتا تو وہ کافر ہو جاتا اگر میں جگہتا اور وہ انکار کر دیتا تو وہ کیا ہو جاتا کافر ہو جاتا اس لیے میں نے تم سے جگوایا اگر انکار کرے تو ایمان تو باقی رہے یہ مثال حضرت امام راضی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اس نے ان راتوں کو مقفی رکھا اگر بتا دیتا اور بندہ نہ کرتا تو اس کے لیے یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے اس لیے اے لوگو اس رات کو تلاشو اس رات کو کھوجو اکیس میں تئیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں کھوجو اسے تلاشو ہی سے آج بھی اہل عرب اکیس اور تئیس اور پچیس اور ستائیس اور انتیس کر کے نہیں جاگتے وہ پوری رات جاگتے آخری عشرے کے اکیس سے شروع کرتے اور وہ مستقل بائیس بھی جاگتے تئیس بھی جاگتے چوبیس بھی جاگتے پچیس بھی جاگتے کیونکہ حضرت امام راضی نے نو روایتیں لائی ہیں اس سال لوگ سے کہ اس رات کو بھی ہو سکتا ہے اس رات کو بھی ہو سکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس سے اچھا ہو سکتا ہے سے اچھا کر لو مل تو جائے گا انشاءاللہ تو اس رات کی یہ عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے بزرگوں کی اس رات میں اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف فرما دیتا ہے تو اس رات کو جاگئے اور ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں جو آخیر میں ہے دیکھئے اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن اس محبت میں کتنی پختگی ہے اس بات کو کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کیا واقعی ہماری محبت ہے کی نہیں ہے اس بات کو کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ایک بڑی چھوٹی سی بات آپ کو میں سمجھاتا ہوں اللہ رب العزت کے بعض احکامات ایسے ہیں جس کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں اور بعض احکامات ایسے ہیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کو ہم کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ چھوڑو نا نیانوے تو ہم اچھا کام کرتے ہیں ایک گناہی کر لیا تو کیا ہو گیا جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیاج کا کام کرتے ہیں دنیا کا سارا گناہ کا کام وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بیاج کا کام ضرور کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ سب تو اچھا کری رہے ایک گناہی کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کا سارا اچھا کام کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے یہ سوچ کر کہ سب اچھا کام کرتے ایک روزہ ہی تو نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہو گیا اس طریقے سے اگر ہمارا آپ اپنا محاصبہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم میں سے ہر آدمی قریباً قریباً اس بیماری میں مبتلا ہے لیکن اس بیماری کا جو اللہ رب العزت نے انجام بتایا ہے اس پر کبھی ہم نے اپنے غور نہیں کیا اللہ فرماتا ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَاتَ بِهِ خَتِيَةً فَأُولَائِكَا صَحَابٌ نَعْرِهُمْ فِيهَا خَالِتُونَ اللہ اکبر اگر کوئی بندہ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ کسی ایک گناہ کو پکڑ کر اس پر اقدم قائم ہو جائے تو یاد رکھو اسے میں جہنم میں ڈالوں گا اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے بزرگو اگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ صاحب ہم ننیان میں نیکی کرتے ہیں اگر ایک برائی کر بھی لی تو کیا ہو گیا مگر اللہ رب العزت اس ایک برائی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک برائی کو کمایا اور اس کا احاطہ کر لیا اپنی زندگی میں اس کو اس نے شامل کر لیا فَأُولَائِكَا صَحَابٌ نَعْرِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا یہ کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے اور یاد رکھئے اس بات کو اگدم اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے بزرگو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کیا فرمایا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اسے کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے تو قرآن نے کہہ دیا کہ کسی ایک گناہ پر اگر تم جمع ہوئے ہو واقعی تم سارے گناہ چھوڑ دو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بخش جاؤ گے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے کی سوچ رکھے ہوئے ہیں روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہوگا بھئی ہم سود پر اگر کمارے ہیں تو کیا ہوگا اس سے ہم فلانا غلط کام کر رہے ہیں سب تو اچھا کر رہے ہیں غلط کر لے گا تو کیا ہو جائے گا اس سے میرے بزرگو دوستو ایک گناہی ہمارے اور آپ کے انجام کے لیے بہت خطرناک ہے اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المسلین وآخر دعوانان الحمدلہ